اسلام علیکم ایوری وین ویلکم ٹو نوٹس آن کریئر سیزن ٹو ویلکم ٹو نیو ایر ٹو کلورفل ویڈیو جو چیز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس چیز پہ وہ ہے کہ نیو ایر نیو لائف کہ نئے سال کے ساتھ آپ کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی لائف کو نئے سرے سے ڈیزائن کریں آپ پاسٹ کو بھلا کے یا پاسٹ کو سیٹل کر کے نئے سرے سے نئی اپروچ کے ساتھ لائف کو بیلڈ کریں تو اس ویڈیو میں میں پانچ چیزیں ڈسکس کروں گا جن کو یوز کر کے آپ آنے والے سال کو یا اس سال کو دوزر اکیز کو بہترین بنا سکتے ہیں and it will start from today اس سے ریلیٹیڈ ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی موجود ہے بلوگ پہ جو آپ کو بتائے گا کہ ان سٹریٹیجیز کو ڈیپلی کیسے اپلائے کیا جا سکتا اس کا لنک اس ویڈیو میں آلیڈی گیون ہے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک گیون ہے تو آپ اس بلوگ آرٹیکل کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں وہ پانچ چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے پریزنس آپ کو اپنی لائف میں پریزنس بیلڈ کرنی ہے اور پریزنس سے سپیسیفکلی مراد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا سیکھنا ہے پوائنٹ ہے کہ ہم سلو ڈاؤن ہونا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں سلو ڈاؤن ہو گیا تو میری آج کی میٹنگز رہ جائیں گی اگر میں سلو ڈاؤن ہو گیا تو جو اپرچونٹیز مجھے ابھی ملی ہوئی ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکلنا جائیں اگر میں سلو ڈاؤن ہو گیا تو آج جو میں نے کام کرنے ہے وہ کون کرے گا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ سلو ڈاؤن ہو کے آپ لیزی ہو جائیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سلو ڈاؤن ہو کے تھوڑی سی پریزنس بیلڈ کریں آپ لائف کو تھوڑا سا کام ہو کے میڈیٹیٹیو میں فیل کرنا شروع کریں تھوڑا سا اپنی آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے لائف کو پریزنٹ ویہ میں جینا سیکھیں نہ کہ آپ ہر ٹائم فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں یا آپ ہر ٹائم پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ کچھ ویڈیوز میں یہ کیا کہ ہم نے ورسٹ پارٹ سے جان چڑھوائی ہم نے اچھے لیسن سیکھیں لیکن آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہوں گا جس پر میں نے سٹارٹ میں بات کرنا شروع کر دیا یہ وہ ہے پریزنٹ کہ اپنے اندر پریزنٹ بیلڈ کریں آج میں جینا سیکھیں کیونکہ دیکھیں دوزر بیس ہو دوزر انیس ہو یا دوزار اکیس ہو سال میں تین سو پینسٹ دن ہے آپ چاہے جس طرح کے پروفیشن میں ہیں آپ چاہے سٹوڈنٹ ہیں آپ چاہے ہاؤس وائف ہیں آپ چاہے فیمیل ہیں مل ہیں آپ کے پاس سال میں تین سو پینسٹ دن ہے یہ نہیں ہے بہت وہ سال پورا تین سو پینسٹ دن ایک ساتھ نہیں آتے وہ one day at a time آتے ہیں تو آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز کو جینا ہے وہ کرنے کے لئے آپ کو اپنے اندر پریزنٹ بیلڈ کرنی ہوگی اپنے اندر ریفلیکشن کی عادت میڈیٹیشن کی عادت اپنے اندر کام ڈاؤن ہونے کی عادت بیلڈ کرنی ہوگی جیسے ہی یہ عادت آپ اپنائیں گے اور یہ ڈسپلن آپ اپنے اندر لائیں گے جو دوسری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے again جو آج کی دن آپ کو کرنی ہے نئی لائف بیزن کرنے کے لئے وہ ہے امیجینیشن سٹارٹ امیجننگ again نئے سرے سے دوبارہ سے اپنی لائف کو امیجن کرنا سی کہ اپنے اندر کا وہ بچہ یا چائیڈ لائک سپیرٹ کو دوبارہ سے واپس لائیں امیجینیشن میں اپنے ویجن کو تھوڑا سا اور بڑھا کریں امیجینیشن میں اپنے ڈریمز کو دوبارہ سے سوچیں امیجینیشن میں اپنے گولز پر سوچیں سوچیں کہ آپ کیا بڑھا کرنا چاہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے سپنے بہت بڑھے ہمارے ڈریمز بہت بڑھے ہوتے ہیں with the passage of time جیسے جیسے ہم ریال لائف میں آنا شروع ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ practicality بہت بیٹر ہے بہت hard ہے بہت untruthful بہت ہی rough ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈریمز کئی نہ کئی پیچھے رہنا شروع ہوتے ہیں and yes it is practical practical life بہت rough ہے بہت hard ہے unfair ہے but it does not mean کہ آپ اپنے ڈریمز کو اپنی امیجینیشن کو sacrifice کر لیں تو آج کا دن آپ نے اپنے امیجینیشن کو revive کرنا ہے weekend آرہا ہے آپ نے اپنے امیجینیشن میں کوئی use کرتے ہوئے نئے گولز نئے ڈریمز دیکھنا شروع کرنا ہے نئے ویجن دیکھنا شروع کرنا ہے new year a new life is to have some discipline have some discipline a word discipline سے specifically مراد یہ ہے میری کہ کچھ عادتیں کچھ habits آپ کو اپنانی ہیں look آپ کی life میں اس وقت positive habits بھی ہوں گی negative habits بھی ہوں گی negative habits آپ تنگ ہوگے ان سے جان چڑھوانا چاہ رہے ہوں گے positive habits آپ build بھی کرنا چاہ رہیں گے اور جو already ہیں ان کو آپ own بھی کرنا چاہیں گے لیکن تین ایسی habits یا تین ایسے disciplines ہیں جنہیں اگر آپ daily basis پر practice کریں تو آپ کی life بدل سکتی آنے والے decade میں آنے والے year میں آپ کی life پہلے سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے ان تین disciplines میں سے پہلا discipline ہے thankfulness gratitude اپنے اندر شکر گزاری کی عادت لائیں اس سال اس سال کو بہتر اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ criticism سے لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے میں اور سال کتنا برا گزرے گا یا کتنا برا گزرا تھا اور کتنے pains ہیں آپ کی life پر اس پہ complaint criticize کرنے کی بجائے thankfulness لائیں gratitude لائیں تھوڑا سا رکھیں feel کریں کہ آپ کی life میں کتنی نعمتیں ہیں second discipline جو آپ نے inject کرنا اپنی life میں وہ ہے reading reading is the must discipline to have look reading is boring I know reading boring ہے آپ کو لگے گا کہ reading کروں تو کیسے کروں میری تو habit نہیں start with just a one page one page at a time آپ کو daily read کرنا reading will open the imagination of your brain reading will take you to another life reading وہ آپ کو opportunity دے گی وہ lesson سیکھنے کا جو آپ سے پیچھے گزرے ہوئی لوگوں نے سیکھے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا on books کی طرح so reading is the another discipline اور تیسرا discipline ہے وہ ہے journaling daily basis پہ diary لکھنا daily basis پہ journal میں اپنی thought process کو clear کرنا daily basis پہ لکھنا کہ آپ نے کون سی successes اصل کی کون سی lesson سیکھیں look اگر میں آپ کو آج کہوں کہ آپ 2020 تک کی life کے میں سے 100 lessons نکالیں تو اپنی نکال پائیں گے 100 lessons نہیں نکال پائیں گے یا 100 successes کہہ دوں تو آپ ہو سکتا ہے وہ successes نہ نکال پائیں کہ 100 successes یا 100 کامیابیاں نکال کے paper پلانا آسان کام نہیں ہیں what if کہ 2021 میں ہر روز آپ diary پہ ایک کامیابی ایک success لکھیں کہ آج ایک جنوری کو میں نے یہ کامیابی اصل کی دو جنوری کو یہ کی تین جنوری کو یہ کی جب تک یہ سال ختم ہوگا اب 2022 شروع ہوگا آپ کے پاس 365 successes already ہوں گے look پوری life سے 100 successes نکالنا مشکل ہے لیکن جب آپ ہر روز ایک کامیابی لکھیں گے جرنل کریں گے اس پہ سوچیں گے اس کا lesson آپ diary پہ لکھیں گے تو سال کے بعد آپ کے پاس already 365 lessons 365 successes ہوں گے تو سوچیں وہ آپ کے confidence پہ آپ کی life پہ آپ کی image پہ کتنا positive impact ڈالی so have presence have positive disciplines like gratitude reading and journaling and imagine big fourth and fourth and most important thing is to engage to engage engagement سے کیا مراد engagement سے مراد میری یہ ہے basically کہ آپ کو life میں چیزوں کے ساتھ connection بیلد کرنا ہوتا کیا ہے کہ ہم life جی رہی ہوتے ہیں اور بہت ہی separate mode میں بہت private mode میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم parties میں جا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم gatherings میں جا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا social network بہت بڑھا ہے لیکن کئی نہ کئی ہم social network میں بھی ہونے کے باوجود خود کو اکیلا خود کو separate field کر رہے ہوتے ہیں the point is engagement build کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ کسی meeting میں بیٹھے ہوں تو آپ eye contact build کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے آگے کی دن میں کیا کرنے آپ یہ نہ سوچیں کہ پاسٹ میں کیا ہوگا آپ جسٹ اس moment پر presence اور engagement build کریں آپ کی آنکھوں سے آپ کی presence سے معلوم ہونا چاہیے اگلے بندے کو کہ آپ اس وقت اس moment میں اس relationship کے لئے کتنے serious ہیں engage with other people engage with yourself engage with environment engage with nature it will build a presence it will build a aura around you جو آپ کی positivity کو آپ پرسنالٹی میں خوبصورتی اور نکھار لائے گا last but not the پانچویں چیز ہے وہ passion it's a word so many people use but it's a misinterpreted word passion means enthusiasm passion means having a dream passion means having a wish you can die for no passion means get ready to suffer passion means get ready to real آپ کو اپنی life میں پیشن نہ نہیں اگر آپ اپنی life دوبارہ سے start کرنے جا رہے ہیں سال تو اپنی life میں passion کو engage کریں look آپ کبھی بھی boring شخص کے ساتھ time گزارنا پسند کریں گے جو lazy یا dull ہے جو آپ کی energy سکھ لیں نہیں تو آپ بھی بورنگ dull lazy شخص بنیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی time گزارنا پسند نہیں کرے گا have passion have passion have energy have enthusiasm اور اپنی life کو reality کے ساتھ connect کریں جا میں imagination کو بیلڈ کرنے کا ہے میں پیشن کو اس لیے involve کیا کہ passion is not about some imagination some dream some wishes passion is about کہ imagination goal جو آپ نے dream vision set کی اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ 2021 میں جو بھی رکاوٹ ہیں آپ ان کو face کرنے ان کو challenge کرنے ان کی presence میں جینا سیکھیں that is what passion is all about so آپ presence passion imagination disciplines اور engagement کے ساتھ اپنی اس سال کو نیا سال کو نئی life کے طور پر بنا سکتے ہیں start is always the difficult part آپ جنوری میں ان کو practice کرنا شروع کریں جنوری مہینے گزرنا شروع ہوں گے آپ کا ایک ممنٹم بیلڈ ہونا شروع ہوگا آپ کا ایک mindset بیلڈ ہونا شروع ہوگا اور سال کے end پہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ one day at a time آپ نے totally new life totally new lifestyle design کر لئے totally new attitude design کر لئے so سال can آپ کو لئے دیو ج barriers کا دیو ان ڈال 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 کاریر سیزن 2